سٹورنٹ بہت سے سٹورنٹ مجھے ان باکس کر رہے تھے اور وہ یہ پوچھے تھے کہ وہ جو نوٹس نیو نوٹس کون سا آیا تو میں نے کہا کہ میں آپ لوگوں کو ایک دفعہ بتا دیتی ہوں تو نیو نوٹس کے مطابق جو ہیں سب سے پہلے تو کوئی ایکسٹر فیس نہیں ہوگی اگر آپ آن لائن اگزیمز میں خدا نخصہ فیل ہو جاتے ہیں تو آپ جو ہیں دوبارہ بھی تردیشنل موڈ پر اگزیم دے سکتے ہیں اور آپ کو کوئی فیس نہیں دینا پڑے گی اس کے علاوہ جو موک ٹیسٹ ہے دیمو ٹیسٹ ہے یا موک ٹیسٹ ہے اس کی بھی ایڈیر جو ہے وہ فورتھ اگز تک بڑھا دی گئی ہے اس کے علاوہ جو سٹورنٹ اپیر ہوئے ہیں اور ان کا لاس چانس تھا ان کا یہ چانس ایکسپائر نہیں ہوگا وہ آن لائن کے بعد بھی اگر آن لائن کو کوئی چانس کنسیڈر نہیں کیا جائے گا اور اس کے علاوہ یوں ہے یعنی کہ اگر سٹورنٹ زیادہ چانس پر زیادہ تھوڑے سے کنفیوز تھے تو یعنی کہ سٹورنٹ اپیرنگ has a last chance سٹورنٹس ٹھیک ہے اگر سٹورنٹ ایسا سٹورنٹ جس کا لاس چانس تھا تو اس کا چانس ایکسپائر نہیں ہوگا اور آن لائن کا یہ کہ ریزرڈ جو ہیں وہ جلدی آ جائے گا ٹھیک ہے کیونکہ اس کا جو ریزرڈ ہے انہوں نے اکتیس اگستہ کے جو ہے وہ پبلش کر دیں گے ریزرڈ آن لائن کا اس لئے جو سٹورنٹس ہیں وہ ستمبر میں ایڈمیشنز جو ہیں وہ لے سکتے ہیں اور اس کے علاوہ لیکن جو سٹورنٹ ترڈیشنل موڈ پہ جائیں گے ان کو اکتوبر میں جو ہے وہ اپنا ایگزیمز دینا پڑے گا اس کے علاوہ کچھ کوسشنز سٹورنٹ کر رہے تھے کہ ایم سی کیوز کتنے مارکس کیوں گے تو ایم سی کیوز جو ہیں وہ ہنڈرڈ مارکس کیوں گے اس میں جو سب سے زیادہ ایمپورٹنٹ چیز ہے ایم سی کیوز کے لیے وہ یہ ہے کہ آپ لوگ جو ہیں اپنے سسٹم کو ضرور تیار رکھیں تاکہ آپ وہاں یہ سسٹم کو تیار رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا لیپٹوپ ٹھیک ہونا چاہیے اس پہ صحیح ورکنگ ہونی چاہیے لائٹ کا ایشو نہ ہو لیکن اگر کچھ لائٹ کا ایشو ہو جاتا ہے تو آپ اپنے پروکٹر کو بھی پتا ہوگا کہ لائٹ کا ایشو ہے تو آپ اگر آپ زیادہ دیر لگائیں گے تو اس سے پھر پرابلم ہوگی تب آپ کا پیپر جو ہے وہ کینسل کر دیا جائے گا تو اگر اس کے علاوہ بھی آپ کی کوئی بھی کیوری ہے تو آپ مجھے نیچے کمنٹ باکس میں بتائیں تو میں آپ کو آپ کی کیوری کا جواب دوں گی